دوستو نمشکار آج کیسے اپیسوڈ میں ہم چرچہ کریں گے لال مرچ لانگ اور چھوٹی الائچی کی دوستو مسالوں کے اندر لال مرچ لانگ اور الائچی کا اپنا مہتب ہے اور اس کا اتار چڑھا پر لگ بگ سبھی مسالہ بیعفاری کرانہ بیعفاریوں کا دھیان رہتا ہے تو آج ہم آپ کے لیے لال مرچ لانگ اور چھوٹی الائچی کے بارے میں جانکاری لے کے آئے ہیں بار اکٹوبر سن 2022 جانیے پوری ریپورٹ بستار سے دوستو لال مرچ میں ایک بار مندی بنی ہے یہاں لال مرچ کی بکری بھی کمجور بتائی جا رہی ہے اور اسی کارن 334 نمبر لال مرچ کے باؤ انیس ہزار پانسو روپے پتی کیونٹل کے آس پاس سے چل رہے ہیں ادھی ہم دیکھیں تو کچھ سمیں پہلے اس میں پانسو روپے کی مندی آگئی تھی اور لال مرچ کے بڑے کیندر گنٹوڑ میں لگ بگ تیس ہزار بوری کی لال مرچ کی آوق یعنی آرائیول کی سماچار ہیں اور مدہ پردیش میں آنے والی فصل کے وجہ سے بجار میں مندی کی دھارنا یا رجحان بیپاریوں کے دماغ میں بن رہا ہے اور اب مہتاپون یہ رہے گا کہ مدہ پردیش کی لال مرچ کی جو فصل ہے وہ کیسی ہے اس کے اوپر بھی الگ الگ رائے آرہی ہے کچھ لوگ مدہ پردیش کی لال مرچ کی فصل میں کچھ خرابی یا کچھ گراوٹ کی بات کر رہے ہیں اور کچھ ڈیمیج کی بات کر رہے ہیں تیز برسات کی وجہ سے لیکن یہ نشیت ہے کہ نومبر مہینہ لال مرچ کے لیے مہتاپون سابط ہو سکتا ہے گورتالا بے کہ ہم نے آپ کو جب بھی لال مرچ کی تیجی یا مندی کا ویسلیشن اگریم دیا ہے وہ سب تسابط ہوا ہے لال مرچ کی تیجی اور مندی کے ہم نے اپنے کلائنٹس اور سسکرائبرز کو پیڈ سسکرائبرز کو اس کی ویسلیشن دے دیا ہے آپ بھی لال مرچ کے ویسلیشن کے لیے سمپرک کر سکتے ہیں دوستو لونگ کے پر بھی ہم چرچہ کریں تو لونگ کے میں جنجی بار کی جو لونگ ہے جو سات سو پچھمن روپے پتی کلگرام کے آس پاس ٹھہری بھی ہے حالی میں کچھ دس پانچ روپے کی مندی جرور تھی اور امریکی ڈالر کی تلنا میں بھارتے روپے ریکارڈ نچلے ستر پر بناوایا ہے یہ بیانسی روپے کروس کر چکا ہے اس کی وجہ سے بھی کوئی بڑی مندی اس میں نہیں نجر آ رہی ہے لیکن بھاؤ اس تھیر سے خود رہے ہیں اب ہم چرچہ کریں گے چھوٹی الائچی کے اوپر کارڈیمن کے اوپر کارڈیمن کے اوپر آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے آپ کو شاندار مومنٹ کی بات کہی تھی جو کی اکشت ستے ثابت ہوا اور اس کے بعد چھوٹی الائچی میں کمجوری بھی دیکھی گئی نلامی کی ہم بات کریں اور آرائیول اور مندی کی خبروں کے کارن چھوٹی الائچی میں کچھ گراوٹ دیکھی جا رہی ہے سات ایم ایم کی الائچی کا جو سائز ہے اس میں پچیس روپے مندی ہو کر گیارہ سو پیچھتر روپے کے پرتی کلوگرام کے بھاؤ بتائی جا رہے ہیں اور یادی ہم گیارہ تاریخ کی بات کریں تو وندن میٹ نلناوی میں چھوٹی الائچی کی آرائیول بڑھ کر ستیاسی جار نو سو پینتیس کلوگرام ہونے کی سوچنا ملی ہے اور آرائیول ادھیک ہونے کے وجہ سے ڈیمانڈ کے اندر کمجور بن گئی ہے اور یادی ہم ایوریج آکشن پرائس مانے ایک آرڈامن کی تو وہ نو سو بیانسی روپے کے آس پاس بتائی گیا رہی ہے پڑھ کے جی اسے پورت تین اکٹوبر کو ہوئی اس نلائمین نے یہ قیمت ایک ہزار انتیس روپے تیس پیسے رہی تھی جو کھٹ کر نو سو بیانسی روپے بتیس پیسے ہو گئی ہے آنے والے کچھ سمیں میں الائچی کے اندر کیا گراوٹ اور بڑھ جائے گی یا پھر اس میں تیجی بنے گی تو کب سے بن سکتی ہے اس کے لیے بھی آپ ہم سے بشیش ریپورٹ کے لیے سمپر کر سکتے ہیں گورتلا بے کی الائچی پر جب بھی ہم نے آپ کو وشلیشن دیا ہے وہ صحیح ثابت ہوتا دیکھا گیا ہے ناکیول الائچی لال مرچ ابھی تو جیرہ ایوام دھنیاں پر بھی ہمارا وشیش آگ لنج ستے ثابت ہوا ہے حلدی کے اندر بھی ہم نے آپ کو جو وشلیشن دیئے ہیں وہ ستے ثابت ہوئے ہیں دوستو مسالہ پیک میں چاہے حلدی ہو جیرہ ہو دھنیا ہو یا پھر لال مرچ کالی مرچ الائچی ان سبھی پر وشیش وشلیشن وشیش ریپورٹ وشیش ریسرچ کے لیے آپ ہم سے سمپر کر سکتے ہیں جب آپ نے چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے پہلی بار آپ نے ہمارے چینل پر ویجٹ کیا ہے تو آپ اس کو سسکرائب لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو بھی آپ پریس اوشی کیجئے تاکہ ہم ہر نوٹیفیکیشن کے جریعے آپ تک دیش دنیا کی تاجہ خبر پہنچا سکیں اللہ بری باش گوڑ لکھ ہیپی ٹریڈنگ